سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے اگلے بھائی ہمارے جو ہے اسد عباد صاحب نے ہمیں لکھا ہے کہ ان کو سپائنل کارٹ انجری ہوئی ہے اور وہ پچیس سال سے بٹھتے ہیں اب یہ ایک بڑی بیماری ہے کہ سپائنل کارٹ تو بہت بڑی ہے ہمارے تینتیس مورے ہیں تو سر میں اگر انجری ہوئی ہے تو پھر تو یہ ہے کہ یہ برین ٹراما ہے اور اگر حرام مغز میں ہوئی ہے تو یہ سپائنل کارٹ انجری ہے تو پھر اس کا لیول ہوتا ہے اگر یہ پچیس سال سے بستر پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شدید انجری ہوئی ہے جس نے کے ریکاور نہیں کیا تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنی فوٹوکریفٹ اپنی ایمیر آئی جو ہے مگنیٹک ریزونس ایمیجنگ کی برین کی اور پورے سپائنل کارٹ کی ہمیں دینی دوسرا جو پرانی ان کی تشخیص ہوئی ہے کہ کون سا مہرہ ٹوٹ گیا ہے یا کون سے مہرے کے پاس سپائنل کارٹ یا حرام مغز انجرڈ ہوا ہے اگر سر میں انجری ہائی ہے اور ان کا پریشن ہوا ہے تو وہ کون سی جگہ تھی اگر ان کو پورے بدن کا فالج ہے یعنی اگر یا ان کو دونوں پاؤں کا فالج ہے اگر دونوں ہاتھ کا فالج نہیں ہے اور دونوں پاؤں کا فالج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپائنل کارٹ انجری جو ہے وہ ہوئی ہے پھر یہ کہ ان کے کھانے کا نظام بولنے کا نظام سوچنے کا نظام سیکس کا نظام یہ سارا متاثر ہوا ہوگا پیشاب پکھانے کا جو ہے نظام متاثر ہوا ہوگا تو ہم آپ کو اس سلسلے میں صرف اتنا بتا سکتے ہیں اصد صاحب کہ آپ اگر تین سال ہو چکے ہیں آپ کو تو آپ ایک نیا ایم آر آئی سر کا کروائیں ساتھی میں پورے سپائنل کارٹ کا کروائیں اگر آپ کی سرجری ہوئی ہے تو وہ بھی بتائیں اور اگر کوئی ترخیص ہوئی ہے تو بلکل مت گبرائیں آپ اسے دے سکتے ہیں آپ واحد ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پوری دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں کوئی چھت سے گرہ ہے کوئی کوئے میں گرہ ہے کوئی درخ سے گرہ ہے کسی کو پرٹ لگی ہے کسی کو مار پٹائی میں انٹے لگ گئی ہیں کسی کو روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا ہے کسی کا برین ڈیمیج ہوا ہے کسی کا سپائنل کار ڈیمیج ہوا ہے اور کچھ لوگ جو کہ مرگی کے مریض ہیں اور مسلسل ان کو مہینے میں تین چار مرگی کے اٹیک ہوتے ہیں وہ بھی اپنا برین جو ہے ڈیمیج کر لیتے ہیں پھر شوگر جن کو ہوتا ہے یا جن کو ہائی بلڈ پشر ہوتا ہے ان کو بھی فائلے جو جاتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو ڈیسیبیلٹی ہے یہ برین میں یا حرام مغرد میں کس لیول پہ ہے کیا آپ کے انگلیاں ہلتی ہیں کیا آپ کے پیر کے انگلیاں ہلتی ہیں کیا آپ سہارے سے چل سکتے ہیں کیا آپ جو ہے کارٹ کے ساتھ چلتے ہیں ویلچئر پہ ہیں یا آپ جو ہے واکنگ سٹک کے ساتھ چل لیتے ہیں بیٹ پہ پڑے ہونے کا تو مطلب یہی ہے کہ پیراپلیشیا یعنی دونوں ٹانگوں کا فائلچ لیکن اگر یہ جو ہے ٹیٹرا پیجیا ہے یعنی آپ کے ہاتھ بھی مزدور ہو گئے ہیں آپ کے پیر بھی مزدور ہو گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے انجری ہے بہت بڑا جو ہے یہ سانحہ ہے اور اللہ آپ کو صحت دے لیکن اس سلسلے میں میں آپ کو گائٹ کر دوں کہ آپ اچھے نیورو سرجن کے پاس جائیں اور ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کو سٹیم سیل تھرپی جو ہے مدد کر سکتی ہے کہ نہیں سٹیم سیل تھرپی آج کل اس سے علاج ہوتا ہے جس میں کہ ہم سٹیم سیل جو ہے بدن میں داخل کر دیتے ہیں لیکن دوبارہ لکھنے سے پہلے اپنی عمر ضرور لکھئے پچیس سال تو آپ کو بیٹ پہ ہو گئے اور اگر آپ کی عمر پچپن سال ہے تو آپ تو پھر ستر سال کے ہو گئے تو یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ آپ کو انجری کب ہوئی تھی کتنی سخت تھی کیا آپ اس وقت بے ہوش ہوئے تھے قومہ میں تھے کتنے دن بے ہوش رہے کتنے دن آپ نے باچیت نہیں کی کتنے دن آپ کو خوراک کی نالی سے کھانا دیا گیا اور کتنے دفعہ جو ہے آپ جو ہے کیا آپ پشاپ پکھانا کر سکتے ہیں بغیر جو ہے یورینری کیتھیٹر کے یا آپ پیمپر بانتے ہیں یہ ساری چیزیں تفصیل مانگتی ہیں آپ کا سوال جو ہے بہت مختصر ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نے بہت سی چیزیں ایسی کہہ دی ہیں کہ جو آپ کی ایڈنٹیٹی کو جو ہے لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں لیکن میرے بھائی یہ ایک قدرتی سانحہ ہے اس میں مدد مانگنا آپ کا حق ہے اور مدد کرنا ہم پر فرض ہے شکریہ